عن ابن عباس رضی اللہ و تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاس من کنن فیه آواؤ اللہ فی کنفه وستر علیہ برحمتہ وادخله فی محبتہ قیل وما کنن یا رسول اللہ قال من اذا اعطی شکر و اذا قدر غفر و اذا غضب فتر اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث ہے جو متعدد صحابے کرام سے مروی ہے اور متعدد طرق سے مروی ہے اگرچہ ان میں سے ہر طریق میں سنت کے اعتبار سے کلام ہے لیکن مجموعہ بے اصل میں اور اس حدیث کا تھوڑا سا بیان میں نے اس سے پہلے جو آخری بیان ہوا تھا اس دن کیا تھا حدیث حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس شخص میں تین باتیں پائی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی آغوش میں پناہ دیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیتے ہیں اس کو اپنی رحمت میں چھپا لیتے ہیں اور اس کو اپنی محبت میں داخل فرما لیتے ہیں یعنی اس سے محبت فرماتے ہیں یہ تین چیزیں اگر کسی میں پائی جائیں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وَمَا هُنَّا يَا رَسُولَ اللَّهُ وہ تین چیزیں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں کہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت عطا ہو تو وہ اس کا شکر ادا کرے پہلی رحمت پہلی خسلت تو یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملے کوئی اچھائی کوئی راحت کوئی مسردت حاصل ہو تو بندہ شکر ادا کرے وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ اور جب اس کو کسی پر قدرت حاصل ہو جائے یعنی انتقام لینے کا موقع مل جائے کسی سے کوئی تکلیف پہنچی تھی کسی سے کوئی صدمہ پہنچا تھا اور اب اس سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا قدرت حاصل ہو گئی تو غفر تو بجائے بدلہ لینے کے وہ اس کو معاف کر جائے یہ دوسری خصص ہے اور تیسری یہ کہ ادا غضیبہ فتر جب اس کو غصہ آئے تو غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کے بجائے وہ دھیلہ پڑ جائے یہ تیسری خصص ہے یہ تین باتیں جمع ہو جائیں نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا باوجود قدرت کے اور تیسرے غصہ جب آئے تو غصے کے اوپر عمل کرنے کے بجائے آدمی کا غصے کو پی جانا یہ تین باتیں جب پائی جائیں گی تو اللہ سبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیں گے اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے اس کے اوپر اپنی محبت نچھاور فرمائیں گے اتنی عظیم فضیلت ہے ان تین باتوں اللہ سبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آتا فرما جائیں ان میں سے پہلی بات کہ جب کوئی نعمت بلے شکر ادا کرے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا اس کی کچھ تفصیل اور بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ سبارک و تعالیٰ کے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی آدھت ڈالنے کی ضرورت ہے عبد شکور بننے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت اللہ جللہ جلالہ کی جو نعمتیں بے شمار انسان کے اوپر مفضول ہیں ان میں سے ان نعمتوں کا تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی آدھت ڈالنے اور وہ حدیث بھی سنائی تھی جس میں رسول کریم صلو اللہ علم صلو اللہ علم صلو اللہ علمہ فرمایا کم از کم اتنا ہی کر لو کہ دن میں یہ کہہ دیا کرو اللہ تعالیٰ اس کے توفیق ادا فرما دوسری بات جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے اور پہلی بات میں تو صرف توجہ کی بات ہے دیان کی بات ہے شکر ادا کرنے کوئی مشکری کام نہیں کوئی وقت نہیں لگتا کوئی محنت نہیں لگتی کوئی اپنی جذبات کو قربان نہیں کرنا پڑتا کوئی تکلیب اٹھانی نہیں پڑتی صرف توجہ کی بات ہے دیان کی بات دیان ہو جائے شکر ادا ہو جائے یہاں تک کہ اگر زبان سے بھی نہیں کہہ رہا آدمی دل ہی دل میں شکر ادا کر لے تو بھی یہ خسلت حاصل ہو جائے یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص لفظ شکر بھی نہ کہے لیکن دل میں یہ سوچ لے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے یہ اللہ جللہ جلالہ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اتنا سوچ لینے سے بھی شکر کی عبادت ادا ہو جائے وہ تو اتنی آسان چیز ہے عملا کوئی مشکل نہیں ہے اور اسی وقت سے ہمارے بزرگوں نے اس کے عادت ڈالنے کی تلقین فرمائیے ہم جیسے کمزوروں کے لئے بڑا ہی آسان عمل ہے بشرتے کے مشک کریں عادت ڈالیں توجہ و دھیان سے کام لیں اس میں تو کوئی مشکل ہے نہیں دوسری چیز جو ہے اذا قدرہ غفر یہ انسان کو جذبات کی قربانی چاہتی ہے کہ ایک شخص سے تکلیف پہنچی ہے صدمہ پہنچا ہے اس نے کوئی زیادتی کی ہے اور اب موقع مل گیا ہے کہ اس سے اس کا غزلہ لیا جائے اس کو بھی تکلیف پہنچائی جائے اس موقع پر انسان کے دل میں انتقام کا جذبہ امرتا ہے اور اس جذبے کو دبانا یہ طرح مشکل ہوتا ہے یہ آسان کام نہیں ہے خود قرآن کریم نے فرمایا لمن صبر و غفر انہ ذالک من عزم الامور کوئی آدمی تکلیفوں پر صبر کر لے اور لوگوں کو معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے قرآن خود فرما رہا ہے کہ یہ بڑی ہمت کی بات ہے یعنی یہ ذرا مشکل کام ہے تو لیکن یہ مشکل اس مشکل کو عبور کر جائے آدمی اپنے جذبات کی قربانی دے دیں تو اس کو اتنا بڑا انعام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں گے اپنی رحمت کا پردہ اس پر ڈال دیں گے اور محبت اس سے فرمائیں اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا انعام اس کے اوپر عطا فرمایا گیا ہے وہ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایک دعیہ تو رکھا ہے بدلہ لینے کا کسے نے تکلیف پہنچائی ہے تو بدلہ لینے کا ایک دل میں شوق پیدا ہوتا ہے اومنگ پیدا ہوتی ہے اور جذبات امرتے ہیں اس کے خلاف اور یہ بھی بات ہے کہ شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ جتنی تکلیف اس نے ناحق تمہیں پہنچائی ہے اتنی بھی تم اس کو بھی پہنچا دو تو جائز ہے کوئی گناہ نہیں جداؤں صحیح تین صحیح تم بھی مثلے ہا جتنی برائی اس نے کیا اتنی برائی تم بھی کرتک اگر اس نے تمہیں کوئی برا لفت کہا ہے وہی برا لفت تم اس کو بھی کہا سکتا اس نے اگر تمہارے تمہیں کوئی ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے اتنی ہی تکلیف تم بھی پہنچا سکتا تو بدلہ لینا بشرتے کے برابری کی بنیاد پر ہو اور زیادتی نہ ہو سریعت نے جائز قرار دیا ہے جتنی بھی جتنی بھی جتنی بھی جتنی بھی جتنی بھی اتنی بھی سریعت نے اجازت دیا لیکن اس اجازت کے باوجود یعنی دل بھی امر رہا ہے بدلہ لینے کو دل چاہ رہا ہے اور سریعت اجازت بھی دے رہی ہے یہاں لے سکتے ہو پھر بھی اگر بواب کر دو تو فرمایا اِنَّا تَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ اُلُّ الْعَزْمِ ایک بندے کے لیے ایک راستہ فراہم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے قروب کا قریب ہونے گا اور ہے تو مشکل کام جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے اپنے دل کو دبانا پڑتا ہے دل کے تقاضوں کو دبانا پڑتا ہے لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عجیب نسخہ بیان فرمایا قرآن کریم عجیب نسخہ یہ بیان فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے ارے کتنی زیادتیاں ہیں جو تم دن رات کر رہے ہو کتنے گناہ ہیں جو تم سے سرزد ہو رہے ہیں کتنی خطائے ہیں جن کا تم ارتکاب کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو حق ہے وہ تم سے کہاں عدہ ہو رہا ہے کتنے غلطیاں تم کرتے ہو ارے نماز ہی کو دیکھ لو چار رکعتیں نماز پڑھ کے آئے ہو اس چار رکعتیں نماز کے اندر کیا کچھ غلطیاں ہوئیں کیا خشو کامل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوئی انابت اور رجوع کی توفیق ہوئی یہ نماز جو پڑھ کے آئے ہو اس نماز کا حق عدہ ہوا حالانکہ نماز نیکی رکام ہے مگر اس میں بھی کتنی خطائیں صدرت ہوئی ہیں تو کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے تمہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے یعنی جب کسی اور شخص کی غلطی سامنے آئے اور اس غلطی کا بدلہ اور انتقام لینے کی دل میں خواہش پیدا ہو تو ذرا یہ تصور کرو کہ تم نے کتنی غلطیاں کے رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور جب تم نے کر رکھیا اور تمہاری خواہش جائیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو جب اپنے لئے معافی چاہ رہے ہو اپنے لئے معافی پسند کر رہے ہو تو دوسرے کے لئے معافی پسند کرو دوسرے کے لئے کو بھی معاف کر دو اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمہاری مغفرت فرمائے موسیقا موسیقا موسیقا